اسلام علیکم عزیز طالبات سالے دوم اردو عدب آج ہم حصہ اگرامر میں سے مصمون کے حوالے سے بات کریں گے آج ہمارا جو مصمون ہے وہ ہے حب وطن حب وطن یعنی وطن کی محبت یہ مصمون میرا وطن پاکستان حب وطنی مغبے وطن اس طرح دو تین اور مختلف جو ٹاپکس ہیں ان کے انڈل پر آ سکتا ہے حب وطن کے حوالے سے ذہن میں رکھئے گا کہ وطن سے محبت جو ہے نا یہ جبلی ہے گھر گھر ایک ایسی نعمت ہے جس سے محبت ہر انسان کے فکرت میں موجود ہے حتیٰ کہ چرین پرند بھی اپنے گھروں سے محبت کرتے ہیں پرندے جہاں گھانسلا بنائیں ان کے گھانسلے کو اگر توڑ دیا جائے تو وہ بھی اپنے گھانسلے کے ٹوپنے پر بے قرار ہو جاتی ہے گھر در حقیقت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر لحاظ سے پروٹیکشن یعنی حفاظت فراہم کرنے والا منبا بن جاتا ہے اور اسی گھر کو جب ہم وسیعت ناظر میں دیکھتے ہیں تو وطن جو ہوتا ہے وہ انسان کے لیے اس کی روزی روٹی سے لے کہ اس کی عزت عبرو تمام چیزوں کا زامن اس کا وطن ہوتا ہے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھیں تو انہیں جب مکہ سے ہجرت کرنی پڑی تو انہوں نے پہاڑی کی چوتی پر کھڑے ہو کہ مکہ کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے ہیں اب اس فکرے پر غور کیجئے اس فکرے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیسے جذبات تھے جو اس فکرے کے اندر موجود تھے یہ فکرہ جذباتی لحاظ سے وطن سے محبت کی بڑی بہترین عقاسی ہے وطن آپ کو نام دیتا ہے آپ کو عزت دیتا ہے آپ کے لیے کیسی چھایا بن جاتا ہے جس کی چھاؤں میں انسان اپنی زندگی گزارتا ہے پاکستان کا قیام کیوں ممکن ہوا اس کی وجہ سے فیق تھی کہ مسلمانوں کے پاس ان کا اپنا الاد وطن نہیں تھا اور اسی کام کے لیے جب وہ کٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے اس دھرتی پہ اپنا الاد وطن پاکستان کے نام سے حاصل ہوا اور پاکستان وہ پیارا ملک ہے وہ پیارا وطن ہے جو کہ ہمارے لیے چاند ستاروں سے بڑھتر پورت ہے وطن جو ہے اس کی محبت اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں اور وہ تقاضوں میں سر فہرست آئین کی پاس کاری ہیں جب ہم قانون کا احترام کرتی ہیں تو یہ در حقیقت ہمارے سماجی شعور کا اظہار ہے ہم اپنے ذاتی مفاد پر اپنے اجتماعی مفاد کو فوقیت دیتے ہیں یہ در حقیقت ہمارے اپنے وطن سے محبت کا ایک عالی انداز ہوتا ہے اب اگر ہم اپنے وطن سے محبت کے حوالے سے دیکھیں کہ وطن سے محبت کے جو مختلف طریقے ہیں اس میں اپنے وطن کی جو ساری سرکاری املاق ہے ان سے محبت بھی ہے اپنے گلی محلوں میں موجود صفائی کا دھیان رکھنا بھی ہے اپنے ملک کے سربراہان کی طرف سے دیئے گئے پرگامات پر عمل کرنا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ کام جو کہ ہمارے وطن کے ساتھ بدداری کے مترادف نہ ہو ان تمام کاموں پر عمل کرنا ضروری ہے سر سید احمد خان نے بڑا حصہ علی گھر میں گزارا ہے لیکن ڈلی جو کہ ان کے لیے انہیں بڑی وہ جو پیاری جگہ تھے وہاں پہ وہ جب تک علی گھر میں وہ رہے ڈلی سے جدا ہو گئے تو جب بھی کبھی ڈلی کا ذکر آتا تو وہ زاروں کتا رو پڑتے تھے کیونکہ ان کے دل میں اپنے وطن کی محبت جڑے کھلا چکے تھے ایسے ہی میرتا کی میر کی طرف دیکھ لیجئے آپ میرتا کی میر اہلِ ڈلی تھے لیکن جب انہیں لکھناؤ جانا پڑا ہے ڈلی کے تاراج ہونے پہ تڑکتے رہے اور انہوں نے بڑے خوبکرت انداز میں ایک بات کی ایک آسی ایک شیر میں کی ہے ڈلی کے نہ تھے ایک اوچے اور آکے مصورت تھے جو شکل نظر آئی تصویر نظر آئی یہ ان کا اپنے وطن سے محبت کا احساس ہے وطن جو کہ آپ کے لیے زندگی کا استعارہ ہے آپ کے لیے جائے پناہ ہے جہاں ہم اپنی عزت آبو کی حفاظت کرتے ہوئے بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ ہمارا پیارا وطن ہے اب آپ یہ دیکھ لیے گئے ہمارا وطن عزیز ایٹمی طاقت ہے یہ ہی وجہ ہے کہ جب کبھی بھی انڈیا نے پاکستان کی طرف اپنے مضموم عزائل کے ساتھ بڑھنے کی کوشش کی تو وہ اس بات سے ڈر گیا کہ اس وطن کے رہنے والے سینہ سپر ہیں وہ ڈھال بن جاتے ہیں اپنے وطن عزیز کی حفاظت کے لیے ہماری پاک افواج ہماری بحری بری افواج جو ہیں ہمارے ارز فاک کی حفاظت کے لیے ہر لمحہ تیار ہر لمحہ وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار رکھتی ہیں کہ ان کے وطن کی سرحدوں کی طرف بھی میلی آگ سے بھی نہ دیکھیں اور وطن جو ہے یہ در حقیقت کسی بھی قوم کا ایک ایسا نشان ہے جس کی حفاظت ہر قوم مرتے دم تک کرتی ہے اسی لیے وطن عزیز کی حفاظت کیجئے محبت کیجئے اور وطن عزیز کے چپے چپے سے اس طریقے سے آپ کی محبت کا اظہار ہو کہ کبھی بھی کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جو کہ وطن عزیز کے حوالے سے ہمارے لیے قابل شرمند بھی ہے اسی یہ جو باتیں آپ کے سامنے جو میں نے چیدہ چیدہ باتیں کی انہی کی بنیاد پہ آپ اپنے اس مضمون کو تیار کریں گے جس میں آپ کیا آپ اشار بھی لکھ سکتے ہیں جو وطن کی محبت کے عطاق ہوں گے آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موں سے ادا ہونے والے الفاظ بھی میں نے بیانٹ کی ہے آپ انہیں بھی اس میں لکھیں گے الگرس آپ وطن عزیز کے حوالے سے جو آپ اس میں ایڈ کرنا چاہیں جو کہ آپ کے مضمون سے متعلقہ ہو آپ اس کو اس میں لکھتے چلے جائیں گے یہ مضمون آپ مکمل طور پر تیار کریں گے اور اس کو پیر کو انشاءاللہ آپ سے سنا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لکھ کے آپ مجھے اس کی تصاویر بھیجیں گے تاکہ میں چیک کروں کہ آپ اسے کی صد تک سمجھ پائیں گے مزید آپ اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں